نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل پی فور بوٹفولیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں فوٹوئر انڈسٹری کے ون آف دا مارکٹ لیڈرز باٹا اور ریلیکسوں کے بارے میں ان دونوں سٹاک میں ہمیں تیزی لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جب تیزی لوٹ رہی ہوتی ہے تو ہم ایک دم بہنچکے ہو جاتے ہیں ہماری آگ پر پٹی لگ جاتی ہے اور ریزیسٹنس کے لیول کو جاننا بھول جاتے ہیں تو یہاں پر ریزیسٹنس کے لیول کو بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انویسٹرز کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ریگلر اپڈیٹس پانی کے لیے نوٹیفیکشن بلک کو پریس کیجئے ساتھ ہی ساتھ ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کیجئے جس کے لینک ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے آج ہم ڈریکلی چارٹس پر بات کرنے والے ہیں کیونکہ پی ریشیو پرائسٹو بگ ریشیو مارکٹ کیاب اس کے بارے میں کئی بار بات کر چکے ہیں تو سبسے پہلے بارٹا انڈیا کے چارٹس پر آئے ہیں جہاں پر آپ دیکھ پائیں گے ہمیں جو ٹو ہنڈرڈ ڈیس کا یہ میں تھا وہاں پر ریزیسٹنس فیس کرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں گرآوٹ دیکھنے کو ملی اور ساتھ ہی زیادہ گرآوٹ کے پیچھے کا ریزن بھی یہ تھا کہ ڈیمارٹ کے جب کورٹر ون کے ریزرٹس آئے تھے جو اس کے بہت ہی زیادہ خراب ریزرٹس ہمیں دیکھنے کو ملے تھے پروفیٹ میں گرآوٹ دیکھنے کو ملی تھی تو ایسا ایکسپیکٹر تھا کہ جو نون ایسنشیل آئٹمز میں کام کرنے والی کمپنیز ہیں وہاں پر بھی ہمیں پروفیٹ میں گرآوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی ریلیکس ہو کی ریزرٹس بھی میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں تو اسی وجہ سے ویکنیس بنی ہوئی تھی لیکن واپس تیزی لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب دیکھ پائیں گے ون ٹو فائی زیرو کا لیول ایسے سٹرانگ سپورٹ ہمیں دیکھائی دیا ہے انڈیکیٹرز کے بارے میں بات کریں تو مانی فلو انڈیکس کا نمبر کلکلیٹ ہو کر آتا ہے 55.26 آپ دیکھ پائیں گے اگر بات کریں یہاں پر رسائی کے بارے میں تو آپ دیکھ پائیں گے رسائی کا نمبر ہے 56.67 یہاں پر ایک سپائک دیکھنے کو ملا ہے جو کی درشار آ رہا ہے کہ یہاں پر تیزی لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایمی سیڈی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تو ایمی سیڈی میں جو فلال سیچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک بولیش کروس آور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر کتنے دن تک رکھا گا یہ تو ابھی بتا نہیں سکتے پہلے بھی ایک بولیش کروس آور دیکھنے کو ملا تھا زیادہ دن تک نہیں رہا واپس بیارش ہوا تھا لیکن فلال یہ بولیش کروس آور ہمیں یہاں پر پرامیسنگ دکھائی دی رہا ہے اگر بات کریں بولینجر بینڈ کے بارے میں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ ایک ہی دن میں بولینجر بینڈ کی میڈین کو بھی کروس کر لیا اور اپر بینڈ کے آس پاس جانے کی کوشش کی ہے اپر بینڈ ہے 1323 کے آس پاس کا لیول میڈین جو ہے وہ ہے 1281 کا لیول لور بینڈ ہے 1239 کا لیول اب بات کر لیتے ہیں پیوٹ پوائنٹس کے بارے میں تو آپ دیکھ پائیں گے پیوٹ لیول ہے 1286 کا لیول جس کے اوپر فلال یہ سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے نیچے سپورٹس کے بارے میں بات کریں تو 1220 کا سپورٹ یہاں پر بند کر آتا ہے ریزیسٹنس کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر تیزی بنی ہوئے تو سب سے پہلا ریزیسٹنس اسے جو فیس کرنا پڑے گا وہ ہوگا 1334 کا ریزیسٹنس اس کے بھی اوپر جائے تو ہمیں یہاں پر اور بھی دوسرے ریزیسٹنس دکھائے دے رہے ہیں جو کہ 1400 کے آس پاس کا ریزیسٹنس اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر all time chart پر جہاں پر ایک candle 1 month کو represent کرے گی جس سے ہمیں پتا چلے گا کیسی moment ہمیں یہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ پائیں گے ہمیں دھماکے دار سٹاک دکھائی دیتا ہے multi burger returns اس نے ہمیں بنا کر دی ہے especially 2017 کے بعد آپ دیکھ پائیں گے دھماکے دار moment دیکھنے کو مل رہی ہے stock میں کبھی بھی deep correction بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے جب بھی support لیتا ہے تو اپنے 20 months کے یہ میں کے آس پاس support لے کر واپس تیزی continue دکھاتا ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی گرابٹ ہو چکی تھی ہمیں support لیتا ہوا نظر آیا تھا 50 months کے یہ میں کے آس پاس اور آپ دیکھ پائیں گے پچھلے کچھ مہینوں کی candle دنوں کی candle کی بات نہیں ہو رہی ہے مہینوں کی candle ایک ہی zone میں trade کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ہمیں یہاں پر consolidation دکھائی دیتا ہے جو کی zone ہے 1250 سے کر کے 1400 کے آس پاس کا zone اسی zone میں ہمیں پانچ مہینوں سے stock trade کرتا ہوا نظر آتا ہے اب بات کر لیتے ہیں positions کے بارے میں تو اگر آپ نے بہت زیادہ اوپر position بنا کر رکھئے تو no doubt یہاں پر آپ کو hold کرنا چاہیے company اچھی ہے نیچے position بنا کر رکھئے profit میں چل رہے ہیں تو اگر long term کے لیے لیا ہے تو آپ بنائے رکھئے لیکن اگر آپ نے short term کے لیے لیا ہے تو resistance کے levels میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا جو کہ ہم نے دیکھا 1334 کے آس پاس ایک resistance ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک اس کا جو trend چلتا ہوا نظر آ رہا تھا 50 days کا جو یہ میں جو کہ green line اسی کے آس پاس بار بار شرک resistance فیس کرتا تھا اور وہاں سے ہمیں گرابٹ دیکھنے کو ملتی تھی لیکن آج اس level کے اوپر closing دیکھنے کو ملی ہے لیکن confirmation کے لیے کل کی بھی closing 50 days کے ایمے کے اوپر ہونی بہت ہی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اوپر کے resistance کے level جو ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں وہ اس کا 100 days کا ایمے اور 200 days کا ایمے جو کہ calculate ہو کر آتا ہے 1354 کا level اور 200 days کا ایمے ہے 1400 کے آس پاس کا level نیچے کے supports کے بارے میں تو ہم بات میں بات کریں گے fresh buying کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر جنہوں نے fresh buying نہیں کیا ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ میں کئی بار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1250 کا level بہت ہی اچھا level ہے buying کے لیے کیونکہ پہلے بھی stock نے اسی level کے آس پاس support لیا اور واپس ہمیں تیزی دکھائی تھی تو اس بار بھی ایسا تھا expected تھا یہاں پر دو بار آپ کو موقعیں ملے تھے 1250 کے آس پاس support لینے کے بعد واپس تیزی آئی واپس گراوٹ بھی آئی واپس stock نے support لیا اور واپس ہمیں تیزی دکھا رہا ہے تو یہی support ہے جس پر ہمیں گوھر رکھنا ہے 1250 سے کر کے 1280 کا جو level ہے کافی اچھا level ہے fresh buying کے لیے یہاں پر buying کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جو کہ یہ aggressive investor اور active investor لیکن جو لوگ پھر بھی wait کرنا چاہتے ہیں جو patient investor ہیں conservative investor ہیں ان کے لیے وہی level بجانا چاہوں گا جو کہ میں کب سے بجانا رہا ہوں جو کہ 1150 کے آس پاس کا level کیونکہ stock نے اس level کے آس پاس کافی بار support لیا اور واپس تیزی دکھائی تو 1150 سے 1200 کا جو level ہے وہ اچھا level ہو سکتا ہے buying initiate کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہ conservative investor ہیں جو کی patience رکھنا چاہتے ہیں جو کی فیلال wait کرنا چاہتے ہیں تو resistance کو دھیان میں رکھے گیا جو short term کے لیے جنہوں نے لیا ہے انہیں resistance کو دھیان میں رکھنا بہت ہی ضرور ہی ہے لیکن long term کے لیے of course اس میں hold کیا جا سکتا ہے اب ہم آ گئے ہیں relaxo footwear کے چارٹس پر آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر بھی کافی سمعے سے weakness دیکھنے کو مل رہے جس کا reason بھی ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن پچھلے دو دنوں سے بھینکر تیزی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے 580 کے آس پاس stock نے support لیا اور اس کے بعد ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہے 630 کے آس پاس stock جاتا ہوا نظر آ رہا ہے indicators کے بارے میں بات کریں تو money flow index کا number calculate ہو کر آتا ہے 53.51 آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر ایک sudden spike دیکھنے کو مل گئے جو کی درشاہ رہی ہے کہ تیزی لوٹ رہی ہے RSI کے بارے میں بات کریں تو RSI کا number ہے 55.1 آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر بھی ایک sudden spike دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی درشاہ رہا ہے کہ تیزی لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے MSED کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تو MSED میں بھی fresh fresh یہاں پر ابھی ہمیں bullish crossover دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی درشاہ رہا ہے کہ یہاں پر پھر سے تیزی ہو سکتی ہے لیکن دیان رکھنا چاہیے پہلے بھی ایسا bullish crossover ہوا تھا اور واپس ہمیں bearish crossover میں convert ہوتا ہوا نظر بھی آیا تھا اگر بات کریں bollinger band کے بارے میں تو آپ دیکھ پائیں گے bollinger band کے median کے بھی اوپر یہ trade کرتا وہاں نظر آ رہا ہے median ہے 617 کا level lower band ہے 589 کا level اور اگر بات کریں upper band کے بارے میں تو وہ ہے 645 کے آس پاس کا level pivot points کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں pivot level ہے 616 کا level جس سے اوپر یہ trade کر رہا ہے resistance کی بات کریں تو 654 کا resistance کی resistance ہے اسے بھی اوپر ایک بار جاتے ہیں تو یہاں پر 713 کا resistance دکھائے دے رہا ہے جس کے پہلے بھی ہمیں کچھ resistance دیکھنے پڑیں گے اس کے بارے میں آگے چرچہ کرتے ہیں نیچے supports کے بارے میں بات کریں تو 557 کا support دکھائے دیتا ہے اس سے بھی نیچے جائے تو 519 کا support بھی ہمیں یہاں پر دکھائے دے رہا ہے all time chart پر چلتے ہیں جہاں پر ایک candle 1 month کو represent کرے گی جس سے ہمیں پتا چلے گا کیسی moment یہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس stock نے بھی ہمیں دھماکے دار moment بنا کر دیئے دھماکے دار stock رہا ہے multi-packer returns بنا کر دیئے ہیں کبھی بھی زیادہ deep correction اس میں بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے support لیتا ہے 20 months کے یہ میں کے آس پاس اب دیکھ پائیں گے جب بھاری گرہ بٹتی تبھی بھی اسی level کے آس پاس support لینے کے بہت bounce back دکھائی دیا تھا اگر بات کریں یہاں پر فیلال situation کے بارے میں تو یہ بھی تھوڑا سا consolidation کے zone میں ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے 600 سے 650 کی range ہو چکے حالانکہ بیچ میں ہمیں بہت تیزی دیکھنے کو ملی تھی لیکن وہ operator moment تھا اور ترنت ہی ہمیں وہ تیزی تین دنوں میں ہی گائے بہتی بھی نظر آ رہی تھی one day چارٹ پر بھی میں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر تیزی آئی تھی واپس تین دنوں میں ہی وہ level واپس دکھائی دیئے تھے اب بات کر لیتے ہیں positions کے بارے میں تو اگر آپ نے بہت زیادہ اوپر position بنا کر رکھیے آپ ابھی یہاں پر loss میں چل رہے ہیں تو no doubt اس میں بھی hold کرنا چاہیے fundamentally strong company loss book کرنے کا reason مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے نیچے position بنا کر رکھیے profit میں چل رہے ہیں اگر آپ نے long term کے لئے لیا ہے تو no doubt continue holding کیجئے لیکن short turn کے لئے لیا ہے تو کچھ resistance کے levels جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ دیکھ پائیں گے پہلے بھی اسی level کے آس پاس stock نے consolidation دکھایا تھا اس کے بعد ہی ہمیں up move دیکھنے کو ملا تھا اور up move کرنے کے لئے اس نے جو levels تھوڑے تھے وہ تھے اس کا 100 disk آئیے میں اور 50 disk آئیے میں blue line اور green line جو میں دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر جانے کی full کوشش نے کی تھی اس کے بعد ہی ہوا تھا پہلے بھی ایسا ہوا لیکن واپس weakness بنی ہوئی تھی اور فیلال ایسی situation بنتی بھی نظر آ رہی ہے ایک critical level کے آس پاس relax ہوں میں کھڑا رہتا ہوا نظر آتا ہے 20 days کے moving average کے اوپر کے آس پاس کے levels پر نیچے کے supports کے بارے میں بات کرے تو میں نے پہلے ہی recommend کیا تھا 580 سے 620 کے آس پاس کے level long term کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور آپ دیکھ پائیں گے 580 کے آس پاس support لیا اور واپس ہمیں تیزی درشا رہا تھا تو اسی لئے ریکمنٹ کیا تھا کہ aggressive investor اور active investor اسی level پر buy کر سکتے ہیں اور ابھی بھی level support کی طرح دکھائی دے گا جو کہ 580 سے 620 کے آس پاس کا level یہاں پر fresh investing کیا جا سکتا ہے اگر آپ active investor ہیں اگر آپ aggressive investor ہیں لیکن جو wait کرنا چاہتے ہیں جو conservative investor ہیں ابھی بھی wait کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے 500 سے 550 level ہی اچھا رہے گا کیونکہ stock نے 500 کے آس پاس support بنایا تھا جب market میں بھائنکر گراب تھے اور اس کے بعد ہمیں تیزی دیکھنے کو ملیے تو 500 سے 550 کا level ہو سکتا ہے جو کی wait کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو like کیجئے share کیجئے comment کیجئے subscribe کیجئے اور مجھے motivate کیجئے thank you stay happy investing